حالت یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو اس ایک ہلکے سے لڑے تھے وہ وہاں سے بھی بھاگ گئے وہ پاکستان کی عوام چلا رہے ہیں یقین جانی ہے اس وقت ان کا صرف کام ہے سیمنٹ سریعہ اور سڑکیں کہ شاید وہ عزیز و عقارب بھی ہیں وہ بھی عمران خان کی تصویر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز ان کی جماعت خود کر رہی ہے یہاں پہ جو الیکشن لڑ رہا ہے کہنی ریٹ وہ کیمپین نہیں کر پا رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نون لیگ کو جب اپنی شکاس یقینی نظر آنے لگی تو وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینرز پر اپنے کینڈیڈیٹ کے نام لکھوا رہے ہیں اور خود کو پی ٹی آئی کے امیدوار زیر کر رہے ہیں آج پاکستان پپرز پارٹی کے ہیدر زمان قریشی نے نون لیگ کی اس حرکت پر لائف شو میں نون لیگ کو ننگا کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ عزیز و اکارب بھی ہیں وہ بھی عمران خان کی تصویر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز ان کی جماعت خود کر رہی ہے ایک جو بیزسٹر گوھر کی ٹکٹ والے لوگ ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں جھنڈا بھی استعمال ہو رہا ہے پہنا فلیکسس پہ بھی تصاویر ہیں اور الیکشن کمیشن اور کوئی ان کو چیز روک نہیں رہی یہ صرف اس کا رونا پیٹ رہے ہیں اب آجائے نیہال آشمی صاحب کی بات پہ دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت کی کارکردگی ہو یہ دوہزار آٹھ سے تیرہ میں اگر ہماری کارکردگی رہی ہے یہ ماضی میں جو مرکز میں حکومتے رہی ہیں اس میں بیسیوں کام ہیں لیکن ہم نواز لیگ کی طرح نقل کرنے کے لیے بھی اکل چاہیے ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں یا دوسروں کے کیا ہوئے پروجیکٹس اپنے خاتے میں نہیں گنتے ایک سکنڈ ہے زمان صاحب اپنے بینرزیر بھٹو صاحبہ نے شہید مطرمہ بینرزیر بھٹو نے اس ملک کو میزائل تیکنولوجی دی نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایٹمی دھماکے میں نے کیا بھئی بٹن آپ نے دبایا اور اس کے بعد اس وقت یہ تنقید کرتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں سی پیک کے خالے کی ہم ہیں اس کے بعد تھر کول کی بات کریں یہ کہتے ہیں تھر جو ہے وہ کوئی بلوچستان میں ہے یا جنوبی پنجاب میں ہے تھر کول کا منصوبہ جو آج پاکستان کو انرجائز کر رہا ہے اور آج مہنگے پاور پلانٹس جو لگائے حویلی بہادرشاہ میں ساہی وال میں امپورٹڈ کول کیو پر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو تھر کا کوئیلا نظر نہیں آرہا تھا جو آپ نے امپورٹڈ کول پر لگائے اور پاکستان کو مہنگی بجلی دی تو یہ باتیں کر لینے ہی آسان ہیں اور بی آئی ایس پی کس نے دیا اتاروی ترمیم آئین کی باپسی کس نے دی یہ تو نظر نہیں آتے تھے سر آپ نے اتنا کام کیا میرا سواب نے اتنا کام کیا نہیں ہے آپ کی بات کر رہی ہوں آپ کا تعلق خانے وال سے آپ کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں نائی وی سیڈ کب سے بنایا ہے پیپلز پارٹی نے اور اس میں سے کتنے علاج ہو رہے ہیں ایسا یو ٹی کب سے بنایا ہے تو یہ ادارے ان کو نظر نہیں آتے یہ اس وقت ان کا صرف کام ہے سیمنٹ سریعہ اور سڑکیں نہیں نہیں کیا یہ عدیقت نہیں ہے کہ کراچی اور ہیڈرابات جو حالات ہیں اس کی بنیاد پر وہاں پر ووٹ مانگے جا سکے ہیں اور بی سیوں پروجیکٹس ہیں یہ کہہ دینا ٹھیک ٹھیک ہیڈرزمان صاحب بات سنیے گا پلیز آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں میری بات سنیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ نے پروجیکٹس بتائے اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور ہیڈرابات کے حالات وہ ہیں جس کی بنیاد پر ووٹ نہ مانگا جا سکے کیا ہیڈرزمان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ووٹر کو آپ یہ کہہ کر ووٹ لے سکتے ہیں کہ ہم سندھ جیسی کارکردگی پنجاب میں لائیں گے کیا لہور کو کراچی راولپنڈی کو ہیڈرابات اور یہ فیصلہ بات کو آپ سکھر بنا سکتے ہیں سر بلکل اور کارکردگی کی بنیاد کیوں پر ہی ہمیں سندھ میں ووٹ ملتا ہے اور ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر لیکن اس بار ہی آپ دیکھئے گا کہ اگر ان کی بات صحیح ہے اور وہاں کا ووٹر لہور کی ترقی یا پنجاب کی ترقی سے مرغوب ہو کر ان کو دے گا تو پھر ان کو تو بڑا لیجنرز سے کراچی میں کیانڈیٹس کھڑے کرنے چاہیے تھے حالت یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو اس ایک ہلکے سے لڑے تھے وہ وہاں سے بھی بھاگ گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنی جرد اور اتنی کرج ہے کہ وہ لاہور سے اپنی قیادت کو لڑا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا بات ہے بلکہ اچھی بات ہے لیکن صاحب دوسروں کے آزاد امیدواب کی نظر ہے ان پہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو کافی بھروسہ ہے اور میں اس کو کٹسائز نہیں کرتا نہیں نہیں ہم اس پر بات ضرور کر سکتے ہیں اس پر سکتی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ نونلی نے کوئی آزاد امیدواب نہیں لیے میں بھی آپ سے اس پر کرتی ہوں بات جو آپ کی قیادت بات کر رہی ہے اور اب بھاس صاحب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ صرف دو جماعتوں کا مقابلہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت میدان میں ہی نہیں ہے اس لیے وہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی آفتہ آزاد امیدواب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپ نے ووٹ دینا ہے دیں گے اگر تو وہ ضائع ہو جائے گا یا پھر اس کا نونلی کو فائدہ ہوگا تو سیر آپ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر وہ یہ درست بات کر رہے ہیں میں قانونی طور کے اوپر یقین ہیں ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن کیا ایتھیکلی یہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ مطلب نوئنگ لی ایسے قریشی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آزاد امیدواب جو کسی بھی پارٹی کا حمایت کے آفتہ نہ ہو جب وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں جاتا ہے اور پیشلی دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی میں ان لوگوں کی تعداد دس بارہ سے زیادہ نہیں تھی اور وہ آزاد جیت کے آئے تھے نہ وہ پیپلز پارٹی کے حمایت آفتہ تھے نہ پی ٹی آئی نون لے کے وہ اپنی کپیسٹی پہ آئے تھے انہوں نے جس طرف گورنمنٹ کو بندے دیکھا انہوں نے جوائن کر لیا اور پی ٹی آئی بینگ دس سنگل لارڈس پارٹی ہماری ایک سو چالیس سیٹ تھی آٹومیٹ انہوں نے ہمیں جوائن کی اور ہمیں ایک سو ستر کے اوپر نمبر پہ پہنچ گئے اب اس وقت جو آزاد امیدواب لڑ رہے ہیں پاکستان میں وہ سارے کے سارے پاکستان تحریکیت صاف کے حمایت جافتہ ہیں یعنی پاکستان میں نو سو سے زیادہ سیٹوں کے اوپر اس وقت تحریکیت صاف کے کبھی بھی نہیں جائے گا میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا اس وقت اگر جنوبی پنجاب پاکستان پنجاب کا سب سے دور افتاد ہے جہاں پہ لوگوں نے ایپ کھول کے امیدوار کا سیمبل تلاش کر رہے ہیں کہ مران خان کی ایڈیولوجی یا خان صاحب نے کس کو اپنا کینڈیٹ یا ریپرزینٹیٹئٹم مقرر کیا ہے وہاں وہ کسی بھی طور کے ایسے آزاد کے پیسے نے جس کا پی ٹی آئی نہ سو ہر شخص جو اس وقت منجاب یا پورے پاکستان میں ساڑھے نو سو سے زیادہ ایسے امید بار رہے ہیں جو اس وقت بران خان صاحب کی ٹکٹ کے اوپر مختلف نشانت پر لڑے اب جب وہ لوگ جیت کے آتے ہیں اب اس کو بلاول بھوٹر زرداری کلیم کریں یا نواز شیف صاحب کسی اور طاقت کی وجہ سے کلیم کرنا شروع کر دیں تو یہ تو پہلی جہبوریت تو نہ رہی یہ تو زور زبرہ سی سر وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کی مسئلے اور اخیقتوں کی نشت سے آپ کو آن آباس صاحب ملنی نہیں ہے ظاہر ہے تو آپ ایک مجورٹی تو ظاہر نہیں ہوگی نا پھر آپ کے پاس حکومت تو آپ نہیں بنا سکیں گے اور ظاہر ہے اس کا فائدہ نون لیک ہو جائے گا تو یہی بیٹوس پارٹی کے لیے نا کہ میاں صاحب کو فائدہ ہو جائے گا نو فروری کو جو لوگ جو لوگ ہمارے جیتیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے ہمارے پاس جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے وہ صرف الیکشن کے دنوں میں سمبل لینا تھا نو فروری کو پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ پہ موجود ہے ہمارے جو جیت کے سارے تحریک انصاف جوائن کریں گے لیکن اگر کوئی زور زبرستی کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کسی کے مجھے جائے یا کچھ ایسا ایڈک کر لیا جائے سر لیکن یہ قائنی نکتہ بھی ہے جو کہ کچھ ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جوائن کر سکتے کچھ کہتے ہیں کہ وہ جوائن کر سکتے ہیں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے تحت لیکن آن آباس صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے آپ ماننے گے اس کو کہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں اگرچہ نوجوان ووٹر جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے پی ٹی آئی کا لیکن وہ ووٹر بھی بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے پاس گئے تھے جو کہ پاکستان پی پر پارٹی سے نراستے یا پھر ماضی میں پیپلز پارٹی کے ووٹر رہے ہیں سر اب اگر وہ ووٹر دوبارہ پیپلز پارٹی کے پاس آتا ہے تو اس کا تو فائدہ ہوگا نا پھر پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اس کا میں کسی کو ڈیگریٹ نہیں کرنا چاہوں گا ڈسگریٹس کرنا نہیں چاہوں گا لیکن پور پنجاب میں 141 سیٹ ہیں 141 میں آپ کو یہ بہت بڑے مطلب ڈال فلیم نہیں کرنا چاہ رہا پانچ ساتھ آٹھ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو سیٹیں نہیں ملے لگی ٹوٹل ٹوٹل اس وقت پاکستان میں ووٹر ساڑھے بارہ کروڑ ہے جس میں سے ساڑھے چھے کروڑ وہ ووٹر ہے جس کی اوپر 18 سے 35 سال ہے اس میں سے آدھی بچے اور آدھے بچے ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بتائیے یہ جو 35 سال تکہ نوجوان ہے کوئی خان کے علاوہ کسی کو ووٹ کر سکتا ہے میں نے تو پاک سریعت ان کی طرف ہے تو اس صورت میں کوئی دوسرا گیس بیٹر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بہت زیادہ ڈکلیٹ ہے پارس پارس دل پر ہاتھ کے دل پر ہاتھ رکھا اور لوگوں نے بتا دیا کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا سر میں نے یہ کہا نہیں سر سنس کی بات ہی کر رہے اور سنس کی بات ابھی آپ سے بھی میں اسی کے اوپر بات کروں گی لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پنجاب میں جو نوجوان ووٹر ہے وہ تو وہ کہتی ہے پی ٹی آئی کہ وہ ہمارا ہی ہے سر آپ اتنی ڈیالیٹی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے عوام کو باہر نکلنے کی توار کو کال کیوں دی ہے کتنے لوگ نکلیں گے پھر کون اس کو لیڈ کرے گا کیا لائے عمل دیں گے آپ اچھا یہ جو اس وقت پاکستان تحریکین صاحب کی جو کیمپین ہے اس وقت کوئی نہیں چلا رہا وہ پاکستان کی عوام چلا رہا ہے یقین جانی ہے اس وقت جنوبی پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں جہاں پہ کسی کا کوئی قرصہ نہیں آپ ہر ایک گھنٹے بار لوگ پی ٹی آئی کی ایپ کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیٹ کا سیمبل کون سا ہے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہ کیمپین ہے جس میں شاید آپ کو لیٹر تو نظر نہ آئے نظریہ صرف نظر آ رہا ہے آپ نے حیدر زمان قریشی اور پی ٹی آئی کے سینیٹر ان عباس کی گفتگو سنی ان عباس نے کہا کہ تقریباً نون سو سے زائد پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جو ازاد ایسیت سے مختلف سیمبل کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اب جب نون لیگ کو شکست اپنی نظر آنے لگی تو انہوں نے نئی دونمری پکڑی ہے کہ ہمارے فلیک اور بینرز کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جبکہ اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن خموش تماشائی بنا ہوا ہے اون عباس نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے نہ ہی کمپین کرنے کی ہماری کمپین تو عوام خود ہی کر رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور جا کر ہر حلقے کے امیدوار کا سیمبل دونتے ہیں اور پھر اس سیمبل کو پبلک میں آ کر شیر کرتے ہیں پارس جاندریب نے جب اون عباس سے پوچھا کہ آپ کے ووٹر پاکستان پیپرز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کریں گے کیونکہ بلاول بٹو ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ زائع ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں رہی وہ سارے کے سارے ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ازاد اسیئر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے اگر آپ نے نون لیگ کا راستہ روپنا ہے تو پاکستان پیپرز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کریں اس پر ان عباس نے کہا کہ ہمارا ووٹر پاکستان پیپرز پارٹی کیا کسی بھی دوسری پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا وہ صرف اور صرف ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آٹھ خلری کے بعد پی ٹی آئی ہی وہ وائد جماعت ہوگی جو سب سے زیادہ سیٹے جیتنے میں کمیاب ہوگی ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ